اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الفلاح اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سید نصار شرازی امید کرتا ہوں آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و آفیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی خوشیوں والی اتفاق و اتحاد والی اور محبتوں والی زندگی عطا فرمائے آمین معزز سامین اکرام آج میں آپ کو ہر طرح کی مصیبت سے نکلنے کے لیے انتہائی مجرب زبردست اور پاورفل عمل بتا رہا ہوں اگر آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں تو آپ کو کوئی نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ پر توقع کریں کیونکہ ہر مشکل ہر مصیبت میں ہر پریشانی میں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی توقع کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے سامین اکرام یہ ایسا عمل ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے بھی پڑا حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے یہ کلمات پڑے تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام نے اس وقت پڑا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والا بنا دیا اور یہی کلمہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت پڑا تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ کفار نے آپ کے مقابلے میں لشکر جرار تیار کیا ہے تو ان سے ڈرو مگر اس سے آپ کے ایمان میں اور بھی اضافہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسبن اللہ و نعم الوکیل کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو سامین اکرام ہمیں ہر طرح کی مصیبت سے مشکل سے پریشانی سے نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے ہمیں صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بروسہ کرنا چاہیے ہمیں ہر مشکل میں ہر مصیبت میں اللہ تعالیٰ کو ہی یاد کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنی چاہیے بے شک ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اگر آپ کسی مصیبت میں پھسے ہیں آپ کو کوئی تکلیف ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے یا کسی قسم کے بھی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ نے کوئی اور کام نہیں کرنا بس ان کلمات کو مکمل یقین کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو انشاءاللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل کے پڑھنے سے آپ ہر طرح کی مصیبت سے نکلیں گے اور پریشانی سے نکل جائیں گے تو آپ کو چاہیے کوئی بھی مصیبت ہو کوئی پریشانی ہو کوئی مسئلہ ہو تو آپ نے ہر مصیبت میں یہی پڑھنا ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اس کا آپ ہمیشہ ورد کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ پریشانیوں سے بچے رہیں گے آپ پر پریشانی آئے گی نہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ نے کم بس کم ایک تسبیح ہر روز اس کی پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ پر کوئی پریشانی نہیں آئے گی کوئی مسئبت نہیں آئے گی تو اگر کسی پر کوئی پریشانی آ بھی گی ہے کوئی مسئبت ہے بھی تو اس کو کسرت سے پڑھا کریں حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبن اللہ و نعم الوکیل کسرت سے پڑھیں جب ہم سب کچھ اپنا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لئے کافی ہو جاتے ہیں تو وہ ہمیں مسئبت سے نکالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے پانچ وقت کی نماز آپ نے پابندی سے پڑھنی ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگا کریں بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیاں تکالیف اور مصیبتیں دور فرمائے اور ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین